جہن سواگت ہے آپ سبی کا تو جیسا کہ آپ سبی جانتے ہیں بی آرہ گریف میں جو آپ کا نرشنگ ایسسٹن کا ایک جام کا رجلٹ ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے اور رجلٹ کے آؤٹ ہونے کے بعد جو اب آپ کے کمپلیٹ نرش پروسس بچی ہے وہ کیا رہنے والی ہے وہ یہاں پر آپ کو ہم بتانے والے ہیں اور یہاں پر آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ستر ہمارے ایسے کنڈیڈیٹ ہیں جن کا نرشنگ ایسسٹن کا ایک جام کلیر ہو چکا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر آپ نے محنت کی ہے آپ کا ایک جام یہاں پر ضرور کلیر ہوا ہوگا تو اب ایک جام کے کلیر ہونے کے بعد جو کمپلیٹ آپ کے نرش پروسس بچی ہے وہ کیا رہنے والی ہے اسے ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ آپ کو ہم بتا دیں گے اور رجلٹ میں آپ کے ایک گلتی بھی ہے وہ آپ کے کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے چلیے گا سارے باتیں ڈسکس کرتے ہیں یہ ہے آپ کے نرشنگ ایسسٹن کے ایک جام کا اوفیشل رجلٹ اور یہاں پر جو ہمارے سترہ کنڈیڈیٹ ہیں وہ کون کون ہیں اس کا جو بلکل اوفیشل پروف ہے وہ بھی آپ کو چینل پر مل جائے گا تو یہاں پر یہ جو آپ کا رجلٹ ہے اس میں سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے کہ ٹوٹل ویکنسی کتنی ہیں ویکنسی ہیں آپ کی ایک سو ستیتر تو انہیں ایک ستیتر ویکنسی میں سے کتنی ویکنسی آپ کی انکریج ہوئی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ ہے آپ کے بھرتے کا اوفیشل نوٹی ویکیشن تو یہاں پر جو آپ کے نرشنگ ایسسٹن کے ویکنسی ہیں پہلے وہ آپ کے ایک سو پیچپن ویکنسی تھی تو یہاں پر آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں کہ بائیس جو آپ کے ویکنسی ہیں وہ اب آپ کے انکریج ہو چکی ہیں اور یہاں پر ایک ویکنسی بھی کسی ایک بچے جن کے سوار سکتی ہے بائیس ویکنسی آپ کی انکریج ہو چکی ہیں تو بہت جبردست موقع ہے انہ کنڈیڈیٹ کے لیے جو ان ویکنسی میں یہ کے پھر دو نوٹ سے پیچھے رہ جاتے اب وہ ان کا سیلیکشن بھی یہاں پر جو ہے بائیس ویکنسی میں انکریج ہو کر آ سکتا ہے تو یہ ہے آپ کے کٹوف جو کہ ٹوٹل آپ کے سو نمبر میں سے بنی ہے جو کہ یو آر کی ستیتر ایسی کے اڈسٹ ایسٹی کے پچاس ٹوٹل آپ کے باوان نمبر پہ اب کچھ ایسے کنڈیڈیٹ ہیں جن کا ایک جام کلیر نہیں ہوا لیکن ان کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ ان کا ایک جام تو اچھا گیا تھا اور لگ بگ انہوں نے یہ جو کٹوف ہے وہ کلیر بھی کی تھی تو یہاں پر آپ کے مند میں کوئی ڈاؤٹ نہیں بچے گا جب اس کا فائنے ریزلٹ آؤٹ کیا دائے گا اس میں جس بھی بچے نے ایک جام دیا تھا ان سبی کا جو سکور ہے وہ بھی آؤٹ کیا دائے گا تو اس لسٹ میں کتنا آپ کا سکور ہے وہ بھی آپ لوگ چیک کر پائیں گے تھوڑا چا آپ لوگ پیسنس رکھیے گا اب ریزلٹ میں آپ کی مشٹیک کیا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں جو آپ کے فیزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ ہیں اور ٹریٹ ٹیسٹ ہیں ان کے جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ ہے آپ کی چودہ سے لے کر 24 نومبر 2022 یہ چھوٹی سی مشٹیک ہے کہ دسمبر کی جگہ یہاں پر آپ کا نومبر ٹائپ کر دیا گیا ہے لیکن یہ گلتی بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک کیسی ہوگی تو جو آپ کے نیکس پروسس ہے فیزیکل ڈوکومنٹ ویریفیکیشن اور آپ کا ٹریٹ ٹیسٹ ہیں ان کے لیے جو آپ کا ایڈم کارڈ ہے وہ بھی آپ کے گھر پر آنے والا ہے جیسے آپ کے ایکجام کا ایڈم کارڈ آیا تھا تو اس ایڈم کارڈ میں میبی ہنڈر پرسنٹ جو ایکزیکٹ ڈیٹ ہے وہ آپ کو منسن کر دی جائے گی تو یہاں پر ٹینسن آپ کو نہیں لینی ہے ایکجام اگر کلیر آپ کا ہو چکا ہے تو ایڈم کارڈ کے دوارہ بھی ساری چیزیں آپ کو جو ہے پتا چل جائیں گی اور ٹوٹل یہاں پر جتنے بچے آپ کو انہیں بتائے تھے تین سو بچے ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ آپ کے ایکجام میں پاس کیے جائیں گے تو یہاں پر بلکل ایکزیکٹ ڈاٹا ہے دو سو نینانہ میں جو کنڈیڈیٹ ہیں وہ آپ کے ایکجام میں پاس کیے گئی ہیں تو یہاں پر دو گناہ بچی بھی نہیں ہے اب آپ کے ناکس پروسس کے لیے بس تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی ہے یہاں پر جو اب مین فوکس ہے وہ آپ کو کرنا ہے اپنے ٹریٹ ٹیسٹ پر اس کو پار کر لیجئے گا فائنس سیلیکشن آپ کا آرام سے ہو جائے گا اب دیکھئے گا جو آپ کی فیزیکل ہے جو آپ کا ڈوکمنٹ ویریفیکشن ہے اور جو ٹریٹ ٹیسٹ ہے وہ کس سے ڈیٹ کو ہوگا تو یہ ساری باتیں بلکھل آپ کی فکس ڈیٹ آپ کو پتا چل جائے گی جو ایڈنکڑ آپ کا گھر پر آنے والا ہے اس میں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کا ڈی وی یعنی کی ڈوکمنٹ ویریفیکشن ہوگا یہ کلیر ہونے کے بعد جو آپ کا نقش سٹیپ ہے وہ ہے آپ کا پی ای ٹی یعنی کی فیزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ جو کہ آپ کی ہے ون میل ریس یہ آپ کی ہوتی ہے سوڑا سو میٹر کی ٹائم آپ کو کتنے ملے گا بھرپرو ٹائم ہے دس منٹ کا ٹائم آپ کو دیا جائے گا تو فیزیکل کی تیاری اگر آپ لوگ نے کریں گے تو بھی آرم سے پاس کر دیں گے لیکن یہاں پر جو اب سب سے مین پڑاؤ ہے جس میں ادھیکتر بچے آپ کے فائنس سیلیکشن سے باہر ہو سکتے ہیں وہ ہے آپ کا ٹریٹسٹ ہے اور ٹریٹسٹ میں کون کون سی ٹوپک آپ کو تیار کرنے ہیں وہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں سب سے پہلے ہے ایڈنٹیفیکیشن اینڈ یوز اوف میڈیکل ایکویمنٹس اینسٹرومنٹ اس کے بعد ہے ایڈنٹیفیکیشن اینڈ ایڈمیسٹیشن اوف ڈریکس دین ہے آپ کا روٹین ایکجامنیشن اوف پیشنٹس اور لاسٹ ہے آپ کا منیجمنٹ اینڈ ایڈ ایکیشن اوف میڈیکل ایمرجنسیز بس یہ آپ کے چار ایسے ٹوپک ہیں جو آپ کو تیار کرنے ہیں اب ان کے تیارے کیش آپ کو کرنے ہیں تو ایک تو پریکٹیکل روپ سے اور ایک آپ کی تھیورٹیکل روپ سے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ سے ٹریٹسٹ میں انسیزوریلیٹڈ کیسن ہیں وہ بھی پوچھے جائیں گے اور پریکٹیکل طور پر یہ چیز کیش آپ کے ڈن ہوتی ہے کیسے کیے جاتی ہے وہ بھی آپ سے یہاں پر کروا کے دیکھا جائے گا تو یہ دونوں چیز آپ کو تیار کرنے ہیں یہاں پر جو پریکٹیکل ٹیسٹ ہے اس کے لیے میبھی آپ جو ہیلپ لے سکتے ہیں کسی ہسپیٹل میں جب تک آپ کا ٹریٹسٹ نہیں ہو جاتا ہے کچھ سب پیکٹیکل جو چیزیں ہیں وہ بھی وہاں پر آپ لو کر کے دیکھ سکتے ہیں باقی یہاں پر اگر آپ نے اپنی تیار کی ہے اگر آپ کے پاس سے اس کوالیفیکشن کی ڈگری ہے سیٹیویکٹ ہے تو انہیں سب چیزوں کے بارے میں آپ کو بالکل اچھے سے پتا ہوگا یہ ہم امید کرتے ہیں تو ٹریٹسٹ آپ کا اتنا زیادہ ہٹ نہیں ہوتا ہے بس ٹوٹل میں سے جو چالیس پرشنٹ نمبر ہیں وہ آپ کو لانے ہیں اگر اتنے نمبر بھی آپ لوگ لے پاتے ہیں یعنی کہ مان لیجی سو کسنٹ آپ سے پوچھئے گئے اور انہیں سو کسنٹ میں سے اگر چالیس کسنٹ کا جواب بھی آپ لوگ دے پاتے ہیں تو آرام سے ٹریٹسٹ آپ لوگ کیوالیفیک کر دیں گے اوکے یہ آپ کے پورے ٹریٹسٹ کی پروسس جو کہ یہاں پر آپ کو انہیں اوفیشل ڈاٹا کے ساتھ بتا دی ہے اور یہاں پر اگر ٹریٹسٹ کو فیزیکل کو اور ڈی وی کو آپ لوگ پاس کر لیتے ہیں دین آپ کو جو میڈیکل ایک جامنیسن ہے وہ کنڈکٹر کیا جائے گا بس یہ ہے آپ کے نیکسٹ پروسس آپ کے سبی سٹیجے جو اب کنڈکٹر ہونے والی ہیں تو امید کی پوری جان کر آپ کو اچھا تریجی سمجھ میں آگئی ہوگی ٹریٹسٹ کی تیاری کیسے کہاں سے کرنی ہے یہ بھی آپ کو بتا چل چکا ہوگا تو اگر آپ کا ابھی بھی کو ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ سکسن میں پوچ سکتے ہیں آئینے والی ہر پر کر کے اپڈیٹ کے لیے چیلنگ کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر کسی ادھر پوچٹ کی بیروگریف کے آپ لوگ تیاری کرنا چاہتے ہیں آپ کو نیچے وارسپ نمبر دیا ہوا ہے وہاں پر آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں جڑا رہیے گا جے